اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے جو چائنیز لینگویج سیکھتے ہیں اور ان کو چائنیز لینگویج کی وکابلی یاد رکھنے میں بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا ایون کے چائنیز رائٹنگ ان کو سیکھنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے آج میں آپ کو اس ڈکشنری کا جو کہ آپ کو ڈسپلی میں اس وقت نظر آ رہی ہے اس ڈکشنری کا ایسا فیچر بتانے جا رہا ہوں جس کو استعمال کر کے چائنیز وکابلی یاد رکھنا اور چائنیز کی رائٹنگ سیکھنا بہت ہی زیادہ آپ کو کنوینینٹ لگنے لگے گا یہ ڈکشنری سب سے پہلے آپ نے انسٹال کر لینی ہے اپنے موبائل میں میرے موبائل میں موجود ہے تو مجھے تو انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں ڈریکٹ لی اس کو جا کے اوپن کر لیتا ہوں جیسے ہی آپ یہ ڈکشنری کھولیں گے آپ کو یہ اس طرح سے ملے گی اب میں اگزامپل کے لیے کچھ ورڈز ایڈ کر لیتا ہوں آپ نے وال فاز ایڈ کرنے ہیں جو آپ نے یاد رکھنے ہیں یا جن کے آپ نے رائٹنگ سیکھنی ہے میں اگزامپل کے لیے صرف آپ کو طریقہ کا سکھا رہا ہوں تو سادہ سے کچھ ورڈز کاؤنٹنگ ہی ایڈ کر لیتا ہوں یہاں پہ میں نے ون سلیکٹ کیا ون کو ایسے سلیکٹ کرنے کے بعد یہ اپا رائٹ سائٹ پہ جمع کا نشان ہے اس کو پریس کر دیتا ہوں میں بیک چلا جاتا ہوں اس کے بعد میں نیکس ورڈ کوئی بھی ایڈ کر لیتا ہوں یہاں پہ میں ٹو ایڈ کر لیتا ہوں ای آر کے ساتھ ٹو ٹو کو ایڈ کرتے ہوئے کوئی بھی لفظ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو یہ خیال رکھے گا کہ غلط نہ سلیکٹ کر لیجے گا یہ ٹھیک والا لفظ سیکنڈ نمبر پہ آ رہا ہے تو میں اسی کو سلیکٹ کروں گا اور اپا رائٹ سائٹ پہ جمع کا نشان ہے اس کو میں ایڈ کر لوں گا پھر میں واپس جاتا ہوں اور آگے میں یہاں پہ تھری لکھ لیتا ہوں ایس اے این سن اور اس کو بھی میں یہاں جمع کا نشان دباہ کے ایڈ کر لیتا ہوں بیک چلا جاتا ہوں اس کے بعد میں ایک اور لفظ ایڈ کر لیتا ہوں یعنی فور میں یہاں پہ ایڈ کر رہا ہوں اس کو بھی میں نے یہاں پہ جمع کا نشان پریس کر کے ایڈ کر لیا اب میں واپس جاتا ہوں جتنے بھی آپ کی الفاظ ہوں گے آپ نے وان بھائی وان یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے یہ پہلا سٹیپ آپ کا ہو گیا سیکنڈ سٹیپ میں آپ نے یہ تین لائنوں والے اس نشان کو تین لائنوں کو کلک کرنا ہے کلک کرتے ہیں یہ کچھ آپشن سامنے کھل جاتی ہیں ہم نے فلیش کارڈ والی آپشنز کو ان آپشنز کو یوز کرنا ہے اس میں سب سے پہلے میں چلا جاتا ہوں اورگنائز کارڈز میں اورگنائز کارڈز میں میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ جو میں نے الفاظ ایڈ کیے تھے کاؤنٹنگ ایڈ کی تھی وہ ان کیٹیگرائز میں چلی گئی ہوئی ہے اس کو میں کھولتا ہوں یہاں پہ ہمیں کاؤنٹنگ نظر آتی ہے یہ میں نے صرف دکھانے کے لیے کھولی ہے بیک کرتا ہوں تو اگلا جو سٹیپ ہے آپ نے یہاں پہ نیو کیٹ یعنی نیو کیٹیگری پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ اپنی کیٹیگری کو کوئی بھی نام دے لینا ہے لیسن ون دے سکتے ہیں کچھ بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ کیونکہ یہ کاؤنٹنگ تھی تو میں اس کو کاؤنٹنگ ہی نام لکھے دیتا ہوں اوکے کر دیا ان کیٹیگرائز میں گیا یہ جو چہار ورڈز میں نے ایڈ کیے ہیں ایڈٹ پہ کلک کر کے میں اس کو ون بائی ون بھی یہاں پہ سلیکٹ کر سکتا ہوں اور نیچے سے آل بھی کر سکتا ہوں میں نے آل کر دیا اور ساتھ ہی میں نے اسے موو کر دیا کاؤنٹنگ کے اندر کاؤنٹنگ کے اندر موو کرنے کے بعد میں بیک کیا پھر سے میں نے ان تین لائنوں پہ کلک کیا اور میں سلیکٹ کر دیتا ہوں اس نیو ٹیسٹ والی اپشن کو نیو ٹیسٹ پہ سلیکٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے سب سے پہلے میکسیمم نمبر آف کارڈ آپ کا ہمیشہ یہ آل ہونا چاہیے میرا آلیڈی آل تھا دوسرے نمبر پہ کارڈ کٹیگریز آپ نے سلیکٹ کرنی ہے مختلف آپ کے یہ کٹیگریز بنی ہوں گی تو جس کٹیگری کا آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے سیلف ٹیسٹ کرنا ہے اس کو آپ نے سلیکٹ کر کے اوپر سے سیو کا اپشن دبا دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ شو والا جو اپشن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو کلک کرنا ہے اب اگر تو آپ نے اپنی رائٹنگ کا ٹیسٹ کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ پرننسیشن پہ سلیکٹ کرنا ہے اور اگر آپ نے جسٹ وکیبلری کا کرنا ہے تو آپ نے کریکٹرز کا کر دینا ہے میں یہاں پہ پرننسیشن کا پہلے آپ کو کر کے دکھاتا ہوں بعد میں کریکٹرز کا بھی کر کے دکھا دوں گا پرننسیشن پہ آلڈری سلیکٹ ہے تو سمپلی میں یہاں پہ جا کے بیکن ٹیسٹ سیشن ٹیسٹ کا آغاز کرتا ہوں جیسی ٹیسٹ کا آغاز کرتا ہوں تو جو لفظ بھی ہم نے ایڈ کیے ہوں گے وہ رینڈم لی یہاں پہ شو ہونے لگ جائیں گے یہاں پہ کیونکہ رائٹنگ کا ہے تو رائٹنگ کے لیے یہ پینسل والے نشان کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد اس والے وائٹ ڈسپلی کے اندر میں فنگر کو یوز کرتے ہوئے کریکٹر لکھ سکتا ہوں نزال کے طور پہ یہ ٹو والا کریکٹر ہے تو میں نے اس کے لیے یہاں پہ ایسے ٹو لکھا ٹو لکھنے کے بعد یہ نیچے جہاں پہ آنکھ کا نشان بنانا ہوئے لکھا ہوئے ریویل انٹائر کار اس پہ میں نے کلک کیا کلک کرتے ہی مجھے پتہ چل گیا کہ جو میں نے کریکٹر لکھا تھا وہ درست تھا درست ہونے کی صورت میں میں مارک کوریکٹ کر دوں گا اگر غلط ہوتا تو میں مارک ان کریکٹ کر دیتا یہاں پہ درست ہے تو میں نے ٹک کا نشان کلک کر دیا اگر یہ اگلا کریکٹر ہے تو میں وائٹ سکرین کے اوپر اس کو لکھ دیتا ہوں لکھ کے میں نے چیک کیا یہ بھی میرا درست ہے تو ٹک کر دیا آگے یہ فور ہے فور کو میں نے بالپین کو اپنی فنگر کو یوز کرتے ہوئے ایسے لکھا میں نے سلیکٹ کیا یہ بھی درست ہے ویسے تھوڑا سا یہ ایسے ہونا چاہیے تھا پھر بھی میں اسے کروس مان لیتا ہوں میں سمجھ لیتا ہوں یہ غلط ہے تو میں نے یہ کروس کر دیا آگے وان والا لفظ بہت ہی آسان وان میں نے لکھا رویل انٹائر کارڈ کیا تو یہ بھی درست ہے میں نے جیسے ہی اسے مارک کریکٹ کیا تو یہاں پہ اس کے عداد و شمار بھی شو ہو رہے ہیں کہ ٹوٹل کریکٹرز میں سے میرے کتنے پرسنٹ اور کتنے ٹوٹل کریکٹرز میرے صحیح ہے کتنے غلط ہیں اور ایون کے ٹائم بھی نظر آ رہا ہے کہ میں نے کتنا ٹائم میں اپنا ٹیسٹ کلیر کیا میں اس کو یہ جب فگرز آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کو ایک پتہ چلتا ہے کہ مجھے کتنے الفاظ آ گئے ہیں کتنے نہیں آئے اس کے علاوہ اس اپشن کا سب سے بڑا استعمال سب سے بڑا فائدہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ موبائل ہر وقت آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کسی بھی ٹائم چاہے سفر میں گاڑی میں کسی بھی ٹائم جب پانچ دس منٹ بھی ملیں تو فلیش کارڈ کو کھول کے اپنی ریویو کر سکتے ہیں ورڈز کو ایک نظر دیکھ سکتے ہیں سیلف ٹیسٹ کر سکتے ہیں جس سے آپ کا بڑا ٹائم بچتا ہے اور آپ کی سٹڈی بھی بہت زیادہ افیکٹیو ہو جاتی ہے اوکے پہ کلک کرنے کے بعد میں یہاں پہ شو پرننسیشن تھا تو میں اس کو کریکٹرز کر دیتا ہوں کریکٹرز کرنے کے بعد میں دوبارہ ایسے ٹیسٹ کا آغاز کرتا ہوں تو اب سامنے مجھے کریکٹرز شو ہو رہے ہیں کریکٹرز شو ہونے کی صورت میں میں کیا کروں گا سمپلی اس کریکٹر کو میں پرننس کروں گا اور پرننس کرنے کے بعد میں رویل انٹائر کارڈ کر دوں گا پرننس بھی کروں گا اور مطلب بھی بولوں گا یا اپنے ذہن میں سوچ لوں گا جیسے کہ میں کہتا ہوں یہ ہے آر جس کا مطلب ہوتا ہے تو اور میں رویل انٹائر کارڈ کرتا ہوں تو یہ درست ہے میں مارک کریکٹ کر دیتا ہوں یہ بھی طریقہ ہوں امید کہتا ہوں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا آپ پریکٹیکلی جب اس پلیش کارڈ کو پلیکو کے اس پلیش کارڈ والے آپشن کو یوز کرنے لگ جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کس قدر ٹائم بچائے گا آپ کا اور وکابلری آپ کو ایفرٹ لیسلی یاد ہونا شروع ہو جائے گی کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی بقاعدہ بک وغیرہ لے کے پکڑتے ہیں بیٹھتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں اور وکابلری ایک نظر دیکھ لیتے ہیں دوسرا موبائل جو ہر وقت آپ کے پاس ہی رہتا ہے ہمارا موبائل کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہوتا تو دن بھر میں کسی بھی ٹائم صبح دبہ شام جب بھی ٹائم ملے آپ پانچ سات منٹ کے لیے موبائل نکال کے وکابلری پہ ایک نظر ڈال سکتے ہیں جو کہ آپ کی لڑنے کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہوگا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ والا آپشن آپ کو اچھا لگے گا اور آپ کو ضرور فائدہ دے گا اگر ایسا ہوا تو آپ مجھے سپورٹ کیجئے اور اپنے دعاوں میں یاد دیکھے گا اللہ حافظ